بنے گا نیا پاکستان جو انہوں نے گایا رو کے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یا نیا پاکستان بنانے میں رونے والی کونسی بات ہے تو اب پوری قوم کو سمجھ آگئی ہے کہ تعالیٰ ایسا خیلوی جو ہے وہ پچھلے پنتالیس سال سے رو کیوں رہا تھا بچارہ اس کو پتا تھا کہ جب نیا پاکستان بند ہے تو کیا ہو ویلکم دوستو سواگت ہے ایج جی ڈیفینس انڈیا کی ایک نئی ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے کہ پاکستان کو بنانے والے لوگ اور پاکستان کی عوام خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیوں بنایا بھارت کو دھمکی دینے والے پاکستان اور جمہو کشمیر میں آتنگواد فلانے والے اس پاکستان کی اصلیت آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جس طرح پٹرول کی قیمت بڑھنے سے تمام اشیاء کی قیمت بڑھتی ہیں اسی طرح آٹے کی قیمت بڑھنے سے پاکستان کے اندر تمام خردنی اشیاء کی چیزیں بڑھتی ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ چنے کی دال ایک بیرومیٹر ہے کہ اگر اس کی قیمت بڑھے گی تو تمام دالوں کی قیمت بڑھ جائے گی آٹے کی قیمت بڑھنے سے چینی گھی وغیرہ جو بیسک چار انگریڈینٹ ہوتے ہیں آپ کے کچن کے ان سب کی برسگیر پاکو ہند میں خاص طور پہ اور اہم طور پہ اور پاکستان میں خاص طور پہ جو چار بیسک انگریڈینٹ ہیں وہ آٹا ہے گھی ہے چینی ہے ان کی قیمت ان میں سے کسی ایک کی قیمت بڑھے گی تو وہ دوسرے دو کی قیمتوں کو پول آپ کر لے گی اور اب آپ دیکھئے کہ پچھلے تین دنوں کے اندر پاکستان میں آٹا جو ہے وہ پچاس ساٹھ روپے سے بڑھ کے ستر روپے تک چلا گیا جس شہر سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ستر روپے پہ جانے کا مطلب ہے کہ اٹھائی سو روپے پر مانڈ تیرہ سو روپے میں سرکار گندم ریلیز کر رہی ہے ساڑھے تیرہ سو روپے میں اور اٹھائی سو روپے پہ لوگوں کو ہول ویٹ آٹا جو چکی آٹا جس کو کہتے ہیں وہ دستیاب ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوتی ہے یہ ایکنومکس نہیں ہوتی مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کے برسر اقتدار آنے پہ انتالیس روپے کلو تھا آٹا اور اب وہ ستر روپے کلو پہ چلا گیا ہے بھٹی صاحب اے ایکنومکس میرے سمجھ نہیں آ رہی تو آرے سمجھ آنے دی سمجھاؤ پر ایکنومکس میں فیل ہو گئے پرچے میں تیتیس نمبر لیتے لیتے بلکل ہی تین نمبر بھی نہیں آئے ہم لوگوں کے اچھا اب اس میں اگر اب میں چھوٹے سے فٹا فٹ میں آپ کو بتا آتا ہوں جی کہ جو پکانے کا تیل تھا وہ ایک سو ساٹھ روپے سے دو سو روپے فیلٹر اضافہ ہوا ہے جی پرچے صاحب آج میں دوسری دفعہ ہو کے آیا ہوں ڈپارٹمنٹر سٹور سے کھانے کا تیل نہیں تھا اس کے پاس جی جی وہ بیش نہیں ہے اس لیفتے بھی نہیں تھا اس کی دلہ انتظامیہ کہتی ہے جی جو سرکاری ریٹ ہم نے فکس کیا ہوا ہے آٹھ سو ساٹھ روپے آٹھا بیس کلو کا تھیلہ اس پہ بیچیں آپ مجھے بتا دیجئے اگر آپ دکاندار ہیں آپ کو نو سو ساٹھ روپے کا یا ایک ہزار روپے کا اگر مل سے مل رہا ہے کون سی گیڈر جنگی آپ کے پاس آئیں آپ کے بس کتنا روپے ہے بلیک مل کی میں آپ کو صورتحال بتا دوں پاکستان میں سب سے زیادہ قدیم اور آٹھا پیسنے کا جو ادارہ ہے وہ نیشنل فلور مل ہیں شیخ پورا والے ٹھیک ہے حاجی بشیر صاحب مرہوم کا وہ ادارہ ہے اور اس دفعہ انہوں نے بقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ جناب ہمیں اس سال سرکار نے گندم خریدنے کی اجازت نہیں دی اور ہم ہمیں جو سرکار کی طرف سے گندم مل رہی ہے وہ ہماری کپیسٹی کا چودہ پرسنٹ ہے تو چودہ پرسنٹ آٹھا ہم مارکیٹ میں فراہم کر رہے ہیں جن کو ہمارا آٹھا نہیں مل رہا وہ ہمیں گالم گلوچ سے پریز فرمائے میرا مطلب ہے کہ وہ ہم ان سے مازد خواہے ہیں انہوں نے مازد کی بقاعدہ بلکل ایسی ہے اب دیکھیں نا جی مسہور کی دال ایک سو چھبیس روپے فی کلو بڑی ہے جی مونگ کی دال سو روپے بڑی ہے دال چنہ جو خاص طور پر لوگ بہت غریب آدمی کھاتا ہے چالیس روپے فی کلو بڑی ہے چنہ ثابت تیس روپے بڑھا ہے جی اور آٹھا جو ہے اور چینی آپ کو پتہ ہی ہے جی اس کا مسئلہ چال رہا ہے اس کو ابھی تاکہ ہم یہی نہیں نکل پا رہے گے جی اس کو کمیشن کی بوٹ چالیس روپے تیس چالیس روپے وہ بھی بڑھ گئی ہے آپ صرف اگر آٹھا بیسک نیڈ ہے ہر گھر کی وہ بڑھتے بڑھتے دیکھیں اگر آپ سے ایک چیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو سیانوں نے یہ کہا ہے بزرگوں نے کہا جی کہ ایک دیوار سے مشورہ کر لیا کریں اپوزیشن سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے کس طرح کنٹرول کیا یہ سارا الزام اپوزیشن پہ ہے یہ تمام کام مہنگائی اپوزیشن نے کی آپ نے شروع میں بات کیجئے فرات احزار کی انہوں نے سعادی عرب کا حوالہ دیا اور ملکوں کا حوالہ دیا ہمارے ملک میں واحد کھانے بھی نہیں کی اشیاء جس کے اوپر ساری مہنگائی ہے باقی گاڑیوں پر کوئی مہنگائی نہیں ہے آپ کے مہنگے کپڑوں پر کوئی مہنگائی نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہے ٹیکس تھوڑا سا وہ لیتے ہیں لیکن باقی ہر چیز اویلیبل ہے نئی چیز اویلیبل لائنوں میں لوگوں کو لگا دیا وہ اس طرح جس طرح ماضی میں سنما میں جب محمد علی کی اور زیبا بی بی کی فلم لگا کرتی تو کھڑکی توڑ رش اس پر کیا کرتے تھے ہم لوگ ہم نے وہ کام کر لیا ہے لیکن ہم اس لائنوں کی کتاروں سے ہم ختم نہیں ہوئے ہم نے آٹے کی لائنیں لگا دیئی اس سے پہلے ہم نے چینی کی لائنیں لگا دی تھی پھر ہم نے تیل پکانے کی تیل کی بات کر رہا ہوں پٹرول پومپ اس کے بعد ہے اس پر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں ہر شخص جو ہے پاکستان کا وہ لائنیں میں کھڑا ہے کسی نہ کسی لائن میں اس کو لگا دیا گیا ہے چاہے وہ ریلوے کی ٹکٹ لینے والی لائن ہے میں آپ کو تھوڑی سی لائٹر وین میں بات بتاؤں اتا اللہ عیسیٰ خیلوی ساری عمر رویا ہے یعنی کہ اس نے گایا ہے لوگ کہتے تھے یہ گاتا نہیں ہے یہ روتا ہے اور جب اس نے آخر میں آ کے گانا گیا اس کے بعد اس نے گانا کوئی نہیں گایا وہ جب بنے گا نیا پاکستان جو انہوں نے گایا رو کے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یا نیا پاکستان بنانے میں رونے والی کونسی بات ہے تو اب پوری قوم کو سمجھ آگئی ہے اتا اللہ عیسیٰ خیلوی جو ہے وہ پچھلے پینتالیس سال سے رو کیوں رہا تھا بچارہ ٹھیک اس کو پتا تھا اس کو پتا تھا کہ جب نیا پاکستان بن ہے تو کیا ہو اب دیکھیں رئیسیٰ اس میں دیکھیں دو تین باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام ہے صرف آپ نے جب پونے تین کروڑ میٹرک ٹن جو گندم ہیں آپ کی سالانہ ضرورت ہے پورے ملکی آپ دو کروڑ چمون لاکھ میٹرک ٹن خود پیدا کر رہے ہیں یا کم از کم دعویٰ کر رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں جیسے بھی ہے بیس لاکھ ہے تیس لاکھ ہے پچاس لاکھ آپ نے باہر سے منگوانی ہے اس وقت حکومت جو ہے موجودہ اس نے یہ اجازت دے دیا جی کہ جو سٹاک ہم نے اکٹوبر میں کھولنا تھا اکٹوبر والے مینے کا وہ ہم نے جولائی میں کھلوا دیا ہے اور ساتھ اینڈوں نے کہا جی کہ اگر آپ پائر سے گندم مگانا چاہیں پچاس ہزار میٹر ٹن گندم باہر سے فور ہی مگا لیں نہیں لیکن ایک مہینے میں پچاس ہزار ٹن سے زیادہ کہ پرمر جاری نہیں کر رہے جی وہی وہی پچاس ہزار ٹن تک آپ مگوان ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ کہاں کی اکل مندی ہے 24 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے تو یہ تو 48 مہینوں میں امپورٹ ہو پائے گی جی جی بالکل ایسی ہے بات یہ جی کہ 48 مہینوں میں بہت سارے لوگ کم بھی ہو جائیں گے نا کچھ اللہ کی طرف سے کرونا آ گیا اس میں کچھ لوگ بچانے چاہیں گے 48 مہینوں میں چار فصلے اور بھی آیا جائیں گے جی جی وہی نا تو پھر شارٹ فال پورا آ جائے گا نہ کوئی پالسی ہے ان کا دھیان اس طرف ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو کیسے دبانا ہے یہ کس طرح اپوزیشن پر ڈالنا ہے اپوزیشن کو کیسے تنگے رکھنا ہے چلیں ایسے کر لیتے ہیں ان کو کس طرح ہم نے کرنا ہے مہنگائی پر کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ سبسٹی نولی کی حکومت نے چینی پر ان سے بہت زیادہ دی ہوئی ہے اور انہی لوگوں کو دی ہے جو آپ سامنے آئے ہیں کردار لیکن انہوں نے چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دی تھی آٹے کا مسئلہ نہیں ہونے دیا تھا پیٹرول کام یا زیادہ پیٹرول ملتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا چونکہ ان کا دھیان اور کاموں پر ہے اور وہ کام کیا ہے کہ ہم نے آنکھیں نکال کر لوگوں کو ذاتی حملے کرنے قومی ساملی میں قومی ساملی تو ہماری پتہ نہیں کیا وہ پارلیمنٹ مجھے تو سمجھ جاتی کہ وہ شاید ہمارا ذاتی سکور سٹل کرنے کا میدان بن گیا ہے وہاں پہ کوئی عوامی بات نہیں ہوتی آپ صرف کسی غریب آدمی سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ بیس یا پچیس ہزار کماتے ہو اس میں گزارہ کیسے کرتے ہو جس میں سے چار سے پانچ ہزار اس کا بجلی کا بیل ہے باقی بل لگا لیں تین چار ہزار پانچ ہزار اس کے باقی ہیں پڑھاک وہ کیسے رہا ہے وہ گھر کا کھانا کیسے کھا رہا ہے اٹھائی سو روپے کا آٹھا رہیسہ بڑا مشکل کام جے خریدنا بلکل اور لوگ اب اس کا پھر حکال کیپی کے وزیر نے دیا تھا جی کہ آپ روٹی زیادہ کیوں کھاتے ہیں اب دو کی وجہ ایک روٹیاں کھالیں پھر روٹی کھائیں نا کیک کھالیں پھر اپنے بھائی کو نہیں بتاتا جس کو جالی اشتہارات جس کے خواہر کو ملتے ہیں اس کو یہ بات سمجھا نا تو جا کے ماما ہمیں کہتا ہے کہ ایک روٹی کھالو اپنے بھائی کو بھی کہے کہ وہ ایک روٹی کھائے اس سارے مسئلے کے اوپر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ہماری بچاری پیاری عوام ہیں بقول پروفیسر صاحب کے پیاری اوکیندی یہ صحیحہ میں تیری ہیں اس نے کہا دیا کہ میں تیری ہیں عوام لگ گئی طریقہ انصاف کے لیکن اس بچاری کا قصور کیا ہے اس کا یہ قصور ہے کہ اگر اس نے ووٹ دے ہی دیا ہے تو اسی کے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا اس کا پاس رکھ لیں اسی کا کوئی عزت رکھ لیں پتہ نہیں دیا ہے یہ بقصہ چوری ہو گیا ہے اوکیندی یہ صحیحہ میں تیری ہیں پروفیسر یہ جو رزی این بٹی آپ لوگوں کا یہ سیگمنٹ ہے آپ نے دیکھا ہے میں مسکراتے چیری کے ساتھ کرتا ہوں بلکہ کہکہیں اٹھتے ہیں لیکن آج آپ لوگوں نے ایسی مرسیہ گوئی ایسی نوہہ گری شروع کی مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا بات کروں لیکن میں ایک چھوٹا سا فامولہ سوچ رہا تھا دیکھیں آپ کی گندم آپ کی دال سارا کچھ اگر مہنگا ہوا ہے چینی نہیں مل رہی ہے یا گی نہیں مل رہا ہے تو اس میں آپ یقین کریں آپ کی ذرخیزیوں کا کوئی قصور نہیں آپ کی سائل کا کوئی قصور نہیں آپ کی فصلوں کا کوئی قصور نہیں آپ کے کسان اور مزدور کا کوئی قصور نہیں آپ نے اتنے ملک گناہے ہیں انٹرو میں گئے ہیں تو میں بھی بیٹھا بیٹھا پوری دنیا گون کے آئے ہوں میں نے دیکھا چار چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کہیں حکومت کیسی ہے وہ قوم کیسی ہے اور وہ جو ویژن کیسا ہے اچھا ایک بات یہ ہے کہ داروٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی دوسری بات کلم کتاب کا کیا حال ہے تیسری بات ایسپرین مل رہی ہے اور چوتھی اور آخری بات کہ پابندے سلاسل یا پسے دیوار زندہ کتنے لوگ ہیں اب ان چاروں چیزوں کو میں جلدی جلدی ان کا جائزہ لیتا ہوں سب سے پہلے داروٹی کی بات ہے مس مینجمنٹ ہے یہ آپ کے آنکھ جہاں مس مینجمنٹ ہوتی ہے جہاں گوڈ گورنس کی بجائے بیڈ ویری بیڈ گورنس ہو کی بات ہوتی ہے کسور بزرگ کا گنا جاتا ہے بزرگ اعظم عمران خان ہے